ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جنب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ ان بشے سٹائل میں آج کی ہماری ریسپی مسالہ گھڑ کی ریسپی ہے اور یہ گھڑ کے اندر مختلف ٹرائب فروٹس کو شامل کیا جاتا ہے اور سوف شامل کی جاتی ہے یہ گھڑ جو ہے تیار کیا جاتا ہے بہت ہلدی اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون گھی لیا ہے بٹر کی یا دیسی کی کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ایک کپ بھر کے یہاں پہ شکر یا گھڑ کوئی بھی چیز آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ شکر لی ہے ایک کپ اور ایک کپ یہاں پہ مکس میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں کوئی بھی آپشنل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اخروٹ لیے ہیں سوف لیے ہیں پینٹ لیے ہیں اور تل لیے ہیں ٹھیک ہے جی تل جو ہے میرے پاس وہ تقریباً فور ٹیبل سپون ہے سوف ٹو ٹیبل سپون ہے بادامر اور اخروٹ مکس جو ہے میرے پاس تقریباً ہاف کپ ہے تو کرنا ہمیں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے جو یہ تمام تل اور جو ڈرائی فروٹس ہیں سوف ہیں ان کو ہم نے دردرہ سا پیس لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے تھوڑے سے بچا لیے ہیں اوپر گارنش کے لیے اور باقی جو تھے ان کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے یہ دیکھیں بلکل فائن پیسٹ نے ہی بنایا ہے اور بلکل پاوڈر نے ہی کیا ہے موٹا موٹا سا کٹا ہوا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے میں نے اس کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کچھ تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنے میں نے بچا لیے ہیں ان سے ہم اینڈ میں گارنشن کریں گے جس پلیٹر میں آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے کوئی بھی پین وغیرہ اس کو آپ آئلنگ کر لیں برش کے ذریعے آئل لگا لیں اور اس کے بعد ایک پین میں ہم نے شامل کر دیا ہے شکر گھڑ ہے تو اس کو بھی آپ توڑ کے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کر کے شامل کر سکتے ہیں گھی بھی ساتھ ہی شامل کر دیا اور اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ کوک کریں گے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور جو اس طرح کے پیسز ہیں جو کہ سخت ہیں ان کو آپ سپون کے ساتھ اس طرح سے سا ست توڑتے رہیے جیسے جیسے ہیٹ لگے گی یہ نرف ہوتے چاہیں گے اور یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے جی جب اچھے سے ملٹ ہو گئی آج بلکل ہلکی رکھنی ہے اور اس کو ہم نے کوک کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ دن تھنڈے پانی میں اس کو ایک دو ڈرابز ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ تیار ہو چکی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے جب پانی میں اس کو ڈالا اور تھوڑی دنے چھوڑنے کے بعد یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت سٹکی ہے ہے ابھی یہ بہت سٹکی ہے ہم تھوڑا سا اس کو اور کوک کریں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ بلکل سلو ہیٹ رکھنی ہے ورنہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ جل جاتا ہے گوڑ تو آپ نے اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی میں ڈراؤپ کر کے چیک کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا سا کرنچی ہو چکا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کرنچی ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم بلکل کڑک والی چکی ہوتی ہے وہ نہیں بنا رہے ہیں ہم مسالہ گوڑ بنا رہے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے پھر ہم اس کو کوک کرتے گے تو یہاں میں پھر ڈراؤپ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک پنچ ملکل پنچ کے برابر میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے یہ تھوڑا فلفی ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک جال سا بن جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں جب میں نے اس سے دوبارہ پانی میں شامل کیا تو یہ ٹوٹ رہا ہے آسانی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے اس میں ہم یہ پسے ہوئے جو ہمارے پاس تل اور سونف وہ پینٹ اخرور تمام چیزیں تھیں سب کو شامل کر دیا اور فلیم ہم نے آف کر کے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جہاں ہم نے آئلنگ کی تھی پین میں اس میں میں نے اس کو شامل کر دیا اور اس کو سیٹ کردیں گے جتنا باری کا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اب اتنا پھلاث دیجئے اگر آپ موٹائی میں زیادہ رکنا چاہتے ہیں تو کم پھیلائیں اور اگر آپ اس کو پتلی لیئر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ پھیلاث دیں اور اس کے اوپر جو ہم نے رکھے تھے تل وغیرہ وہ ڈال کے سپون سے ہی اچھی طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں ایک ڈیرھ گھنڈا چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو ہم نے ہلکے ہلکے کٹس لگا لینے ہیں جس شیپیں بھی آپ چاہیں آپ کٹس لگا سکتے ہیں اور کٹ لگانے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ ایک گھنڈا آپ چھوڑ دیں اچھا سا تھنڈا ہو کے سیٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں آپ نائف کے ساتھ یہ کسی سپون کے ساتھ جب تھوڑا سا ہلکا سے اس کو دبائیں گے تو یہ آرام سے نکل آئے گا ٹھیک ہے جی تو جو بھی شیپ آپ نے کٹ کی ہوگی چاہے آپ اس کو ڈائمنڈ شیپ میں کٹ کریں یا اس کو ویسے آپ توڑ لیں تو یہ کسی بھی شکل میں آرام سے نکل آئے گا تو یہ آپ کا مسالہ گھوٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اکثر آپ نے ٹی وی شوز میں مارننگ شوز میں آپ دیکھتے ہیں حکیم لوگ جو آتے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ کھانے کے بعد دال کے دانے کے برابر بھی آپ گھڑ کا استعمال ضرور کریں کہ وہ حاسبے کے لئے بہت اچھ ہے اور خاص طور پر سردیوں میں جو سینے کی جکڑن یا بلغم وغیرہ ہوتا ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے ریسپی آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اللہ حافظ